جیسے کے ہم نے کہا کہ انڈوثیلیو میں ہے پلائٹلٹ و لیوکسائٹ میں ہے ان کا لائیگینڈ ہے جی لگ رہے ہوتے ہیں تو وہ لوسلی اڈھیر ہوتے ہیں یہ جو لوسلی اڈھیر ہوتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں رولنگ ہونا اس کے بعد انہوں نے ذکر کیا ہے وائبل پلائیڈ بوڈیز کا یہ انہیں اپنے ایسے ہیار رکھنے ہیں یہ ایک تو انٹراصللر ہوتے ہیں اس میں و ہے اور ایک پ ہے جو و ہے فکر پ ہے و ہے پ Let's Talk اس کی بگلی برنگ ہونا اپنے ہیار رکھنے ہیں ساں پھر انہوں نے کہا کیونکشن آف سلیکٹن کیا ہوتے ہیں کیونکشن آف سلیکٹن یہ ہوتا ہے کہ یہ ویک انٹریکشن پروڈیوز کرتا ہے بیٹوین لوکو سیٹس اور ان کے درمین جب ویک انٹریکشن ہوں گی تو اس کی وجہ سے ملے گی کہ ایڈین مولیکیولز کو ریکنائز کرنے میں لیوکسائٹس کو اور پھر اندوتھیلیم کے ساتھ جائن کرنے آگے آتا ہے انٹیگرنز انٹیگرنز ہوتے ہیں وہ دو افنیٹیز میں پریزن ہوتے ہیں لو افنیٹی اور ہائی افنیٹی جو ہمارے پاس لو افنیٹی فارم ہوتی ہے وہ ایکسپریس ہوتی ہے لیوکسائٹ سازمہ ممبرین پہ ان کے اوپر جب کیمو کائنز ایکٹ کرتے ہیں تو وہ ہائی افنیٹی فارم میں چلے جاتے ہیں اب ادھر ہم آپ کو ڈائیگرام دکھاتے ہیں جیسے کہ یہ ہے سب سے پہلے رولنگ ہوئے گی یہ لیوکسائٹ پریزنٹ ہے اس کے اوپر یہ سائلک ایسڈ لائگن پڑا ہوئے یہ آئے گا رول اوور ہوئے گا اس نے آکے ہمارے پاس اس لیکٹن کے ساتھ جو کہ اندوتھیلیم کے اوپر پریزنٹ ہے اس کے ساتھ آکے بائنٹ کر جانا ہے یہ انٹیگرنز ہے انٹیگرنز ہمارے پاس لو افنیٹی سٹیٹ میں ہے جب یہاں سے کیمو کائنز ریلیز ہونا شروع ہو جاتے ہیں میکرو فیجز وغیرہ سے تو وہ ہمارے پاس ہائی افنیٹی فارم میں آ جاتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ انٹیگرنز بھی جوڑ جائیں گے اور یہاں پہ سیلیکٹنز بھی جوڑ جائیں گے اس کی وجہ سے سٹیبل اریجن ہو جائے گی اور یہاں پہ بھی انڈوتھیلیل انجری ہوئی ہے وہاں پہ پی کیم ہم آگے پڑھیں گے جسے ہم سیڈی تھرٹی ون بھی کہتے ہیں اس کی کیا کہتے ہیں ایڈھیجن کے ساتھ اس کے کام کے تھوڑ ڈائپٹیسز ہونا شروع ہو جائے گی اور پھر وہ اندر آ جائے گا ایکسٹر سیللر میٹرکس کے اندر جہاں پہ آکھے وہ مایکروب کو کھانا شروع ہو جائے گا جیسے کہ ہم نے کہا کہ ٹرانس مائگریشن ہونا شروع ہو جاتے ہیں ٹرانس مائگریشن کس کے تھوڑ ہوتے ہیں پیک ایم ون کے تھوڑ جسے ہم سیڈی تھرٹی ون بھی کہتے ہیں جب وہ اس کے تھوڑ ڈائپٹیسز کرنا شروع ہو جاتا ہے تو جب وہ اندر چل جاتا ہے ایکسٹر سیللر میٹرکس میں تو وہاں پہ یہ کالوجینیز سکریٹ کرتا ہے جس کی وجہ سے ہمارے پاس بیس میں ممبرین بھی پیس ہونا شروع ہو جاتی ہے اور ویسل وال ٹپکلی اس کالوجینیز کی وجہ سے یا ٹرانس مائگریشن کی وجہ سے انجر نہیں ہوتی اس کے بعد ہے کیمو ٹاکسز کی ڈیفینیشن ایمپورٹنٹ ہے یہ یو کیو آتا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے کہ لیوکو سائرز جب کسی ٹیشو کی طرف سائٹ آف انجری کی طرف موف کرتے ہیں ڈیو ٹو سم کیمو اٹرکٹنٹ تو اسے ہم کیمو ٹاکسز کہتے ہیں اب کیمو ٹاکسز چار چیزے کرواتے ہیں یا بیکٹیریل ٹاکسنز ٹھیک ہے اس کے اندر ہمارے پاس اینڈ فور مائل میتھیونین ٹرمینل ٹرمینل پارٹ آتا ہے اس کے علاوہ سائٹو کائنز ہوتے ہیں ٹھیک ہے سائٹو کائنز میں کیمو کائنز موسلی ہوتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس سی فائیو اے آتا ہے اور اینڈ پہ آتا ہے ہمارے پاس لیوکوٹرائن بی فور یہ موسٹ امپورٹنٹ کیمو کائنز ہوتے ہیں آگے ہم نے بات کرنی ہے نیوٹروفلز کی نیوٹروفلز کا دوریشن آف ایکشن تقریبا ہمارے پاس 6 سے 24 گھنٹے تک ہوتا ہے اور جو ہمارے پاس میکروفیجز کا ہوتا ہے وہ 24 to 48 آرز تک ہوتا ہے and these remain in the tissues for 1 to 2 days and these remain in the tissue for 60 to 120 days اب انہوں نے کہا ہے کہ نیوٹروفلز پہلے کیوں آتے ہیں یہ کیوں نہیں ہوتا کہ میکروفیجز پہلے آرہے ہیں تو اس کی دو تین ریزنز ہیں جیسے کہ نیوٹروفلز زیادہ نیومرس پریزنٹ ہوتے ہیں بلٹ کے اندر اس کے ساتھ ساتھ وہ زیادہ جلدی رسپونڈ کرتے ہیں their rapid responses اس کے بعد وہ زیادہ فرملی اٹیج کرتے ہیں ٹھیک ہے لیکن یہ شورٹ لیوڈ ہوتے ہیں اور اس کے بعد اپاپٹوسز میں چلے جاتے ہیں جس کی وجہ سے پھر میکروفیجز آ جاتے ہیں تو اب ہمیں ایک اور ڈائیگرام ڈسکس کریں گے یہ ہے ہمارے پاس ڈائیگرام it is about leukocyte activation اب leukocyte اندر تو آگیا ہے ان کی activation کیسے ہونی ہے جیسے کہ ہم نے کہا ریکنیزیشن ہونی ہے میکروبز وغیرہ کی وہ کیسے ہونی ہے وہ ہمارے پاس کیمو ٹاکسس والے ایجنٹس آئیں گے کیمو کایند ہو سکتے ہیں لپڈ میڈییٹرز ہو سکتے ہیں ان فرمائل میڈیونین ہو سکتے ہیں جو کہ جی پروٹین قپلڈ ریسپٹرز کے تھروتینو ایکٹ کرتے ہیں اس کے علاوہ میکروب کے اوپر کوئی بھی انڈو ٹاکسن لگا ہوتا ہے جیسے کہ لپس وغیرہ ہے وہ ہمارے پاس لپس ریسپٹر کے اوپر آکے لگے گا جو کہ cd14 کو ایکٹیویٹ کرائے گا اور وہ آگے پر طال لائک ریسپٹرز کو ایکٹیویٹ کرائے گا پامس کے تھرو کام کرے گا ٹھیک ہے اس کے بعد آتا ہے ہمارے پاس سائیٹوکائن سائیٹوکائنز میں انٹریفرون گاما ہوتا ہے جو سائیٹوکائن ریسپٹر کے اوپر آکٹ کرتے ہیں اور کیا چیز ہو ساتی ہے کہ وہ میکروب جو ہے وہ فیگو سیٹک ریسپٹر کے اوپر آکے لگ جائے اور اب ان کی وجہ سے کچھ سیلدر ریسپانسز ہوئیں گے ٹھیک ہے وہ آکے لگ تو گئے اب آگے کیا ہوئے گا سیلدر ریسپانسز میں اگر یہ چیزیں لگ رہی ہیں تو ہمارے پاس سائیٹو سکیلیٹر چینجز اور سیگنل ٹرانسٹرکشن ہونا شروع ہو جائے گی اگر ہمارے پاس انڈروٹوکسن لگ رہا ہے یا سائیٹوکائنز لگ رہے ہیں تو اس کی وجہ سے میڈییٹرز پروڈیوس ہوئیں گے ری ایکٹیو آکسیجن سپیشیز پر جائیں گی لائسوسومل انزائیمز نکلیں گے یا پہ ہمارے پاس فیگو سائٹوسز سٹارٹ ہو سکتی ہے آگے ان ساری چیزوں کی چینجز کی وجہ سے کچھ آگے ہمارے پاس فنکشنل آؤٹکمز آئیں گے جیسے کہ سائیٹو سکیلیٹن چینجز اور سیگنل ٹرانسٹرکشن کی وجہ سے ہمارے پاس انٹیگری انکریز ہو جائیں گے کیمو تکسز زیادہ ہو جائے گی جس کے وجہ سے اڈھیجن بھی زیادہ ہوئے گی مائیگریشن انٹو ٹیشوز بھی زیادہ ہوئے گی میڈیٹرز جب ریلیز ہوئے گے تو اس کے وجہ سے انٹیگری ریسپانس پروڈیوز ہوئے گا آر او ایس اگر بن رہے ہیں یا لائسوس ہومن انزائیم بن رہے ہیں یا فیگوسائٹوسز ہو رہی ہے تو مائکروبیسیڈل مائکروبیسیڈل ایکٹیویٹی ہونے شروع ہو جائے گی جس کے وجہ سے مائکروب سکل ہونا شروع ہو جائیں گے آگے ہمارے پاس فیگوسائٹوسز کا فیگوسائٹوسز کا جو پروسس ہوتا ہے اس میں کوئی بھی فورین بوڈی جو اسے میکروفیجز آ کے انگلف کر لیتے ہیں اس کے لئے ہمارے پاس تین پروسسز کا جانا ضروری ہے سب سے پہلے ہے آئیڈنٹیفکیشن آب مائکروب ریکگنایز ہوئے گا اٹیچ ہوئے گا دوسری چیز آتی ہے ہمارے پاس انگلفنگ جب وہ انگلف کر لیا جائے گا فیگوسائٹک بانے گا اور تیسری چیز ہوتی ہے اسے کیل کیسے کرتے ہیں یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ مائکروب ریکگنایز ہوتا ہے ریسیپٹر سائٹ کے اوپر جب وہ فیگوسائٹک ریسیپٹر کے اوپر ریکگنایز ہو جاتا ہے تھرہو مینوز ریسیپٹر بھی ہو سکتا ہے سکوینجر ریسیپٹر بھی ہوتا ہے آپسونین ریسیپٹر بھی ہو سکتا ہے اب مینوز والا جو ہے وہ ہمارے پاس بائنڈ کرے گا مینوز اور فرکٹوز ریسیڈیوز کے اوپر جس کے وینجر والا ہوتا ہے وہ ہمارے پاس لڈیل کے ساتھ بائنڈ کرتا ہے اور جو آپسونین والا ہوتا ہے وہ آپسونین وغیرہ کے ساتھ بائنڈ کرے گا جسے کہ آئی جی جی ہو گیا سی تری بی کے بریکڈان پروڈکس ہو جائیں گے پلازما اور پلازما لیکٹنز وغیرہ ہو جائیں گے یہ آکے انگلف ہوئیں گے ٹھیک ہے انگلف ہونے کے بعد انگلفمنٹ کے لئے ان کے لئے کیا ضروری ہوتا ہے ایٹی پی کیلشی مگنیشم اور مائکرو فیلمنٹ یہ جب انگلف ہو جائیں گے تو انہوں نے انجس کر لیا جائے گا فیگو سوم بن جائے گا فیگو سوم لائسوسوم کے ساتھ بائنڈ کر کے فیگو لائسوسوم بنا دے گا اور وہاں پہ انزائم ریلیس ہو جائیں گے جس کی وجہ سے ڈیگریڈیشن ہونا شروع ہو جائے گے اس میں آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے کہ جب یہ ڈیگریڈیشن ہو رہی ہوگی تو کچھ ڈیگریڈیشن ہو رہی ہوگی ڈیگریڈیشن ہو رہی ہوگی جس کی وجہ سے باقی سائیڈ والی نورمل تیشیل وہ ڈیسٹرائے ہو جائیں گے اگلی بات یہ ہے کہ کلنگ کے لئے لائسوسومن انزائم ہی نہیں ضروری ہوتا ہے ریاکٹیف اوکسیجن سپیشیز اور ریاکٹیف نائٹروجن سپیشیز بھی یوز ہوتی ہیں سب سے پہلے ہم ریاکٹیف اوکسیجن سپیشیز کی بات کریں تو یہ ہمارے پاس ایک فیگوسیٹک ویکیول ہے وہاں پہ اس کی ممبرین کے اوپر لگے ہوتے ہیں ممبرین اوکسیڈیز جو کہ سائیٹو پلاسمن اوکسیڈیز کے ساتھ لگے ایکٹیف فارم میں چینج ہو جائے جو نادپ ایچ ہمارے پاس ہائیڈروکسیل آئین منا دیتا ہے اسے ہم فنٹنس ریاکٹیف ہائیڈروکسیڈ ہائیڈروکسیڈ جو ہے اگر اس کے اوپر پرائمری یا ازروفیل گرانیول ہم بڑھیں گے نیوٹروفیل کے کچھ گرانیول ہوتے ہیں آگے تو اس کی وجہ سے کیا ہوئے گا کہ جو پرائمری گرانیول ہوتے ان کے اندر ہوتا ہے بنا دیتا ہے جو کہ انٹی میکروبیل ایجنٹ ہوتا ہے ہم نے آتا ہے ریاکٹیف نائٹروجن سپیشیز جو کہ نو کی مدد سے لیتا ہے اب ہوتا کہ جب بھی کوئی سائیٹوکین بغیرہ پریزنٹ ہوتے ہیں تو آئین آس یا انڈیو سیبل نائٹرک آکسائیڈ سنتیز جو ہوتا ہے وہ ہمارے پاس آرزین کو نائٹرک آکسائیڈ میں کرنا شروع ہو جاتے ہیں ہمیں یہ بات دہان میں رکھنا ہے کہ نائٹرزن کا یوزیل فنکچن ایک تو ویسکلی ٹون کے لئے ہوتا ہے ٹھیک ہے ویزو ڈائیلیشن کروا رہا ہوتا ہے اور دوسرا ایسا نیورو پرانسمنٹر بھی کام کرتا ہے اچھا اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ زورو فیلک اور سپیسیفک والوں میں کیا کیا فرق ہوتا ہے تو ان کے کمپوننٹس کیا ہیں جو زورو فیلک ہوتے ہیں اس کے اندر ہمارے پاس جیسے ہم نے کہا مائلو پروکسیڈیز ہوتا ہے کچھ فیکٹرز ہوتے ہیں جیسے کہ ڈیفینسن ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ ایسیڈ ہائیڈرولیز ہوتا ہے اس کے علاوہ کچھ پروٹیز ہوتے ٹھیک ہے تو اس کے لیے میں نے اکنیمونک بنایا ہوا تھا کے پی ای ڈی پی ای ڈی پی فور پروٹیز ای فور ہمارے پاس ہو جائیں گے ڈی فور ڈی فور ہمارے پاس انڈو ٹھیک ایکشن کے لیے جو ہمیں چاہیے ہوتے ہیں ایسیڈ ہائیڈرولیز اس کے بعد آتا ہے ہمارے پاس پیسیفک والے پیسیفک اس کے بعد ہمارے پاس سسٹیمنیز پلاس مینو جین کولیجن ایلکالائن فوسفیٹیز اس طرح کی چیزیں آتی ہیں آگے ہمارے پاس اینی ٹی کیا ہوتے ہیں اینی ٹی کے لیے ہم نے یہ یار رکھنا ہے کہ یہ ہمارے پاس نیوٹروفیلز کرتے ہیں جب اینی ٹی بن رہا ہوتا ہے تو یہ اپنے نیوکلیز کو لوز کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ کلنگ آف میکروبز یا اس کنسنٹریٹنگ ان پرٹیکلر ایریا کے لیے یوز ہوتے ہیں ٹھیک ہے کی وہ جو میکروبیل ایکشن ہے وہ سارہ سائٹ آف انفیکشن پہ ہی رہے ادھر ادھر سپریڈ نہ کرے ٹھیک ہے تو اپنے اردھر کے کچھ فبریلز بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے جو کہ ہمارے پاس نیوکلیر کرومٹین کی وجہ سے بنتا اور ایک ویس کس کا میش ورک سا بن جاتا ہے اس کے اندر آکے میکروبیل پرادکٹس پھسنا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ ادھر ہی سپریڈ کرنے سے بچ جاتے ہیں ٹھیک ہے اگلی بات ہمارے پاس ہمارے پاس تین طرح ہوتے ہیں ایک تو ہو سکتا کہ پرو لانگ ڈاکشن کی وجہ سے جو ہوسٹ ریسپونس ہا رہا ہے اس کی وجہ سے بہت زیادہ ٹیشو انجری ہو رہی ہے دوسری چیز ہوتی ہے کہ اگر انکلومیٹری ریسپونس in اپروپریٹلی ڈائریکٹ ہونا شروع ہوسٹ یہ تین چیزیں ہیں جو کہ لیوکو سائٹ میری ایڈ ٹیشو انجری کرو رہی ہوتی پھر ہم نے بتایا کہ ٹی ایچ سیونٹین جو ہوتا ہے ٹی ہیلپر سیونٹین وہ ہمارے پاس انٹرلیوکن سیونٹین بنا رہا ہوتا ہے یہ انٹرلیوکن سیونٹین جو ہوتا ہے یہ ہمارے پاس کیمو کائنز کو ریلیس کر رہے ہوتا ہے آگے آتا ہے ہمارے بہت